بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مزید اس کو آدھے انچ نشان لگاتے ہوئے یہاں پہ سلانٹ لائن لگا کے سکوئر کا کٹ پرومیننٹ کر لیں گے اور باقی ہم نے باہر جیسے پٹی ہم بناتے ہیں آدھے انچ کی بناو پونے انچ کی بناو ایک انچ کی بناو وہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے میں نے تقریباً پونے انچ کی پٹی لی آدھے انچ سے تو اوڑی زی زیادہ ہے اب میں گلے کو کٹ کر لوں گی اب میں اس کو کسی کپڑے کے پیس پہ چپکا لوں گی اور نیچے ہم لگائیں گے یہ پلیکٹ یہ بھی فیوزنگ پیپر کی جس کو میں نے اب پہلے سے کٹ لیا ہوا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی لمبائی اور چڑائی کا بتا دیتی ہوں کہ جو میں نے پٹی کی لمبائی لی ہے وہ میں نے لی ہے ساڑھے چودہ انچ لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے سوہ انچ باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسا تقریباً ایک انچ سوہ انچ کی ہی خوبصورت پٹی لگتی ہے اور اس کو میں آپ کپڑے کے پر چپکا لوں گی گلے کو بھی چپکا لیں گے اور اس پلیکٹ کو بھی چپکا لیں گے گلہ ہم نے چپکا لی ہے اس کے باہر میں سلائی کے مارجن چھوڑتے ہوئے باقی کپڑا سارا کٹ کر لوں گی اور چھو چھوٹے کٹ لگا لوں گی تاکہ جو گلے کی ہم نے فولنگ کریں تو وہ بہت آسانی سے ہو جائے اب میں یہاں پہ لگا لوں گی نشان کہ میں نے پلیکٹ کہاں پہ رکھنی ہے پہلے ہم پلیکٹ لگائیں گے گلہ بعد میں اٹیچ کریں گے تو میں نیچے جہاں پہ ماری پلیکٹ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ چاک کا نشان لگا لوں گی سب سے پہلے میں یہاں سینٹر سے شروع کرتے ہوئے پلیکٹ کو لگاؤں گی اور اس کے بعد اس پہ گلے کو ہم چپکائیں گے اس طریقے سے کچھ اب سب سے پہلے میں پٹی لگا رہی ہوں ساتھی ساتھ آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بیوٹی ٹیپس پہنچتی رہیں کچھ اس طریقے سے میں اس کا اینڈ فولڈ کروں گی تاکہ اس کا جو باہر کوئی بھی چھوٹا سا بھی کپڑے کا ایکسٹرا پیس نظر نہ آئے اور بلکل کنارے کنارے پہ میں سلائی لگا لوں گی ساری سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم گلے کا سینٹر کر لیں گے اور شرٹ کا سینٹر کر کے جیسے ہم نارمل گلہ اٹیج کرتے ہیں شرٹ کے ساتھ سیم اسی طریقے سے سب سے پہلے سینٹر میں ہم ٹیمپریری سی سلائی لگا دیتی ہیں تاکہ گلہ ہمارا ارجسٹ ہو جائے سینٹر میں اور بلکل پلیکٹ کے سینٹر میں ہی اس ہمارے سیکوئر نیک لائن کی جو انڈ میں نوک ہے کٹ ہے وہ بلکل سینٹر میں آنی چاہیے میں نے سلائی میڈ والی لگا لیا اب میں سائٹ سے فیوزنگ پیپر کے ساتھ سلائی لگاتی ہوئی آنگی بلکل ساتھ ساتھ کونے پہ آ کے ٹرن لے لینا ہے اس طرح سے ہم ساری سلائی کمپلیٹ کریں گے ہاں جی تو میں نے اس کا اندر والا کپڑا جو ایکسٹر ہے وہ میں نے کٹ لیا ہوئے اب میں گلے کو صدہ کر لوں گی جی تو ہمارا گلہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے پلیکٹ پہ لگانے ہیں فینسی سے بٹن جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور میں لگا بھی لیتی ہوں پہلے ہم انچی سٹیپ سے اس کو لیندھ کو ناب کرتے ہوئے سائز کا نشان لگا لیں گے کہ ہم نے بٹن کس طریقے سے لگانے ہیں کتنے وقفے سے یہ بٹن لگانے ہیں سارے بٹن میں ایک جتنا وقفہ ہونا چاہیے پہلے میں بٹن سیٹ کر کے دیکھ لوں گی اب میں نے سوئی میں ڈبل دھا کر ڈال لیا ہوا ہے اور اب میں ان کو اٹیج کر لوں گی مضبوطی سے دو تین دفعہ اس میں سے گزارتے ہوئے تانک کا مضبوط ہوگا تاکہ بٹن تھوڑا فینسی ہے تو یہ گھرے نہ لوز نہ ہو ہاں جی تو یہ ہے ہماری فائنل لک آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں اس کی بیک نیک لائن بنا کے آپ کو اس کی مزید لکھ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی ہماری پورے گلے کی پروپر لکھ دیکھیں بیک نیک لائن فرنٹ نیک لائن ہاں جی تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کمنٹ بوکس میں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ